اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدھی تینات سے ملک کی پہلی مسلم خاتون فائٹر پوائلٹ بننے والی سانیا مرزا کی ملاقات نیشنل ڈیفنس اکاڈمی نڈی اے کا امتحان پاس کرنے کے بعد ملک کی پہلی مسلم فائٹر پوائلٹ بننے والی اتر پردیش کی سانیا مرزا نے منگل کو ریاست کے چیف منسٹر یوگی آدھی تینات سے ملاقات کی تقریباً آدھا گھنٹہ کی اس ملاقات کے دوران یوگی آدھی تینات نے سانیا مرزا اور ان کے والدین سے مختلف انوار پر بات چیت کی چیف منسٹر یوگی آدھی تینات سے ملاقات کے بعد اتر پردیش کے وزیر مملکت برائے اخلیاتی بہبود دانش آزاد انساری نے بتایا کہ سانیا مرزا نے چیف منسٹر یوگی آدھی تینات سے ملاقات کی اسی دوران ان کے والد شاہد علی اور والدہ تبصم مرزا بھی موجود تھی سانیا اور ان کے والدین کا چیف منسٹر یوگی سے تعریف کروایا گیا انساری نے کہا کہ آدھی تینات نے سانیا مرزا کو مبارک بات دی اور ان کے روشن مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ساتھ ہی یوگی آدھی تینات نے ان کے والدین کو بھی مبارک بات دی اور کہا ہماری لڑکیوں کو اس طرح کے ریکارڈ بناتے رہنے کی ضرورت ہے انساری کے مطابق چیف منسٹر یوگی نے کہا کہ اگر سانیا آپ کو کبھی کوئی ضرورت ہو حکومت کی طرف سے کسی خسم کا تعاون ہو تو بلا جھجک پوچھیں کیونکہ حکومت نوجوانوں کو تعلیم دینے اور ان کے حوصل افضائی کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے انساری نے کہا کہ سانیا مرزا اخلیاتی براداری کا فخر ہے اور ریاست کی بی جے پی حکومت نے تعلیم اور خواتین کے لیے کوشش کی ہے ایک عام خاندان میں پیدا ہونے والی سانیا مرزا نے اتر پدیش کی پہلی خاتون پوائلٹ ہونے کا کارنامہ انجام دے کر ریاست کا نام روشن کیا ہے مرزا پور زلے کے گاؤں کی سانیا مرزا نے روان سال اپریل میں انڈی اے کا امتحان دیا تھا نومبر میں جاری ہونے والے نتائج میں ان کا انتخاب ہک کیا گیا وہ ان دونوں خواتین میں سے ایک ہیں جنہیں فلائنگ ونگ میں منتخب کیا گیا ہے سانیا کی ٹریننگ پونے میں ہوگی سانیا مرزا ملک کی پہلی مسلم خاتون فائٹر پوائلٹ بن سکتی ہے اگر وہ فائٹر پوائلٹ بنتی ہیں تو اتر پدیش کی پہلی خاتون فائٹر پوائلٹ بھی ہوں گی بیورو ریپورٹ اہچین نیوز